وشوکب 2023 میں پاکستان بنام آسٹریلیا کے بیچ 18 مقابلہ کھیلا گیا یہ مقابلہ بینگلور کے چننہ سوامی سٹیڈیا میں کھیلا گیا آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کی ٹیم اس مقابلے میں 62 رنوں سے ہاری آسٹریلیا نے پہلے بیٹلنگ کرتے ہوئے 360 رن بنائے تو وہیں پاکستان کی ٹیم 305 رنوں پر ڈھیر ہو گئے لیکن اس مقابلے میں جہاں ایک طرف آسٹریلیا کی شاندار جیت دیکھنے کو ملی تو وہیں سٹینڈز میں ایک ویباد دیکھنے کو ملا یہ ویباد پاکستان کے فین سے جڑا ہوا ہے جی ہاں دراصل میں پاکستانی فین کو سٹینڈز میں پاکستان زندہ باد بولنے سے روکا گیا اس کا ویڈیو پاکستان کے سب سے بڑے کرکٹ پریمی مومین نے شیئر کرتے ہوئے اپنی ناراضگی ویخت کی ہے پورا معاملہ کیا ہے چلے بتاتے ہیں پاکستان آسٹریلیا کے میچ کے دوران ایک فین سٹینڈز میں لگاتار پاکستان زندہ باد کے نارے لگا رہا تھا وہ فین پاکستان سے آیا تھا تو لازمی ہے کہ وہ پاکستان کے ہی جیت کے نارے یا پھر پاکستان زندہ باد جیف سے نارے لگائے گا لیکن بھارت میں اس طرح کے ناروں پر فیلحال روک بھی کہہ سکتے ہیں کہ لگی ہوئی ہے فین چاہے کسی بھی دیش کا ہو وہ اس طرح کے نارے تو بھارت میں نہیں لگا سکتا ہے تو بس اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے بینگلور کی پولیس نے سٹینڈز میں موجود اس فین کو روکنا چاہا اس کے بعد پاکستان کا فین پولیس والے پر پوری طرح سے بھڑکتا ہوا نظر آیا وہ پولیس کرمی کے ساتھ بحث بھی کرنے لگا اس دوران ایک پاکستانی فین کے ساتھ بھارتے فین بھی موجود تھا ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستانی فین اس انڈین فین سے پوچھتا ہے کہ اگر میں پاکستان سے ہوں تو میں کیا پاکستان زندہ باد کے نارے نہیں لگا سکتا اس بات پر فین بھی ہستے ہوئے ہامی بھڑتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی فین نہیں رکھتے ہیں اور پولیس کرمی سے کہتے ہیں کہ اب میں آپ کی ویڈیو بناوں گا اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے پاکستان کے فین مومین نے اپنی ناراض کی وقت کرتے ہوئے لکھا کی یہ دیکھنا حیران اور پریشان کرنے والا ہے کہ لوگوں کو کھیل میں پاکستان زندہ باد کے نارے لگانے سے روکا جا رہا ہے یہ پوری طرح سے خیل کے ورود ہے ہیشٹیک کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار تیز ہیشٹیک پاکستان ورسز آسٹریلیا ہیشٹیک آسٹریلیا ورسز پاکستان اب یہ دیکھنا دلچسپ رہے گا کہ کیا یہ پورا ماملہ ایک بڑے ویواد کا جنم لے لے گا اور کیا پولیس کرمی کے ساتھ کچھ ہوگا یا پھر اس پورے ماملے پر جانچ بیٹھے گی یہ تو تب ہی ہوگا جب آنے والے سمائے پر اس پورے ویواد پر یا پھر کہہ سکتے ہیں اس پوری گھٹنا پر جاج کی جائے گی حالانکہ کون غلط ہے کون صحیح ہے اس کا فیصلہ تو وہ لوگ کریں گے جو اس کی جاج کریں گے یہ ویواد کا ماملہ بھی بن سکتا ہے اور ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں دیشوں کے بیچ ایک بار پھر سے کڑواہت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہو سکتا ہے بھارت پاکستان کے بیچ ویسے بھی راجنیتک مددی بیہت خراب ہیں آپ کو بتا دے کہ جب وہ پاکستان کی ٹیم ائرپورٹ پر آئے تھی پہلی بار جب انہوں نے بھارت کی زرزمی پر قدم رکھا تھا تب بھی ایدرباد کی پولیس نے پاکستانی فینس کو وہاں پر پاکستان کا جھنڈا لہرانے سے بھی انکار کیا تھا تب یہ دیکھنا دلچسپ رہے گا کہ اس پورے ماملے پر دونوں پکش کیا کہتا ہے فیلہا اس خبر میں اتنا ہی بنے رہیے والن انڈیا کے ساتھ